حضرت امام ابو انیفہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہی تھے کہ اچانک آپ کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے آپ نے چودہ مرتبہ ایسا کیا تلہ حمزہ کے استفسار پر آپ نے فرمایا میں درس حدیث پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں ایک سید زیادہ بھی تھا اللہ اکبر وہ دوڑتا ہوا میری جانب آیا تو میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ اللہ اکبر حتیٰ کہ چودہ مرتبہ وہ سید زیادہ والی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دوڑتا ہوا آیا تو میں چودہ مرتبہ ہی اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر دوستو یہ امام ابو حنیفہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید زیادوں کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے اللہ اکبر حضرت امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاغر تھے اور انہی کے دست حق پر بیت تھے امام ابو حنیفہ کا مشہور کال ہے آپ فرمایا کرتے تھے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی دو سال کی غلامی جو صحبت مجھے نہ ملتی تو نومان حلاق ہو گیا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اسی طرح سے امام مالک صادق علیہ السلام کی توقیر و اکرام اور محبت میں اللہ اکبر اللہ اکبر کس طریقے کی محبت اور کس طریقے کی عقیدت رکھا کرتے تھے امام مالک ایک مرتبہ دوران درس حدیث بچوں نے کئی مرتبہ آپ کی کمر پر ڈنگ مارا مگر آپ نے حدیث کے عدب میں درس حدیث کو جاری رکھا بعد میں دیکھا گیا کہ بچوں کے ڈنگ مارنے سے آپ کی کمر نیلی ہو گئی ہے مگر ایک مرتبہ دوران درس حدیث ایک سیزادے کی آمد کی تازیم میں آپ کھڑے ہو گئے اور درس حدیث منقطع کر دیا تلامزہ نے پوچھا کہ آپ تو درس حدیث دیتے وقت حدیث کے عدب میں حدیث منقطع نہیں کرتے جب تک حدیث کا پورا بیان نہ ہو جائے حتیٰ کہ آپ کو ایک مرتبہ ایک بچوں نے کئی مرتبہ کاٹا لیکن آپ نے اس کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے حدیث کو جاری رکھا اور آج آپ اس سیزادے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حدیث بھی تمام نہیں ہوئی تھی اس پر خضرت امام مالک نے فرمایا وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سبحان اللہ ناظرین یہ ہے امام مالک کی محبت عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیزادوں کی کتنی عزت اور کتنی محبت کیا کرتے تھے سبحان اللہ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے سعادات کا بہت احترام اور شدید محبت و تعظیم کرتے تھے مسلح امامت پر کھڑے ہو کر پوچھتے تھے کہ جماعت میں کوئی سید تو نہیں ہے اگر ہوتا تو مسلح امامت تھوڑ دیتے اور امامت کے لیے سید کو آگے کھڑا کرتے اللہ اکبر اور مجزد سے اس وقت تک نہ نکلتے جب تک سید مجزد سے باہر نہ چلے جاتے اللہ اکبر ایسا آپ اس لیے کرتے کہ کہیں سید کی طرف پیٹ نہ ہو جائے اللہ اکبر ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حمبل جامعہ مسجد کے دروازے پر سید زادے سے ملے جو دروازے سے باہر جانا چاہتا تھا مگر اس نے آہا کو نکلتے دیکھا تو تعظیمان کھڑا ہو گیا تاکہ آپ پہلے نکل جائیں امام احمد نے جو اسے کھڑا دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور حاشمی بچے کو پکڑ کر بوسا دیا اور کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ وہ حاشمی سید آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے باہر چلا گیا پھر فرمایا یہ بچا اہلِ بیہ سے ہے اللہ نے ان کا احترام واجب کیا ہے اللہ اکبر امام شہافیز رحمت اللہ علیہ اثر جمعیرات و حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے مزار اقدس پر حاضری دیتے اور دو رقد نماز نفل ادا فرماتے آ فرماتے تھے جو بھی حاجت ہو تو میں حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے مزار اقدس پر حاضری دے کر دو رقد نماز نفل ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرماتا ہے سبحان اللہ امام شہافیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں جس عقیدت و محبت اہلِ بیت کا اظہار کیا ہے وہ عام و خاصے پوشیدہ نہیں ہیں اللہ اکبر آپ نے محبت اہلِ بیت میں فرمایا اے جانے والے راکب وادی محضب میں مقام منہ حیرنا اور مقام حیف کے ساقین اور نائے سب کو پکار کر کہہ دینا اگر آلِ محمد کی محبت رفض ہے تو جنوِ ان سب دوا رہیں میں بھی رازی ہوں اوہو اللہ اکبر مزید فرمایا اے اہلِ بیتِ رسول خان اللہ اے اہلِ بیتِ رسول تمہاری محبت کی فرضیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے آپ کی فضیلت و شرافت معلوم کرنے کے لئے یہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اللہ اکبر ناظرین امام شافی کیا فرماتے ہیں اے اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت کی فرضیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے آپ کی فضیلت و شرافت معلوم کرنے کے لئے یہی کافی ہے جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چاروں امام امام شافی امام ابو خنیفہ امام مالک احمد بن احمبل یہ چاروں آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے سیزادوں کی عزت تقریم کیا کرتے تھے اللہ تعالی تمام مومن مسلمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلالات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین عارف باللہ حضرت عبدالوحاب شہرانی نے اپنے اہدوں میں تصریح کی ہے کہ مشائی کے طریقہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تعداد اہد لیں جو اہلِ شرف تعداد ہیں اور نہ انہیں شاگرد بنانا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ہوا کتنا ہی بلند رتبہ ہو جائے اور غیب کیے حجاب اس کے لئے کھل جائیں اور وہ نورِ بصیرت سے اسرار کائنات کا مشاہدہ کرنے لگے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو بلا مشقت اللہ تعالی نے سید کو عطا فرمایا ہے اللہ اکبر حضرت شیخ مہی الدین عربی رحمت اللہ علی کے پاس ایک سید زیادہ تحصیل علم کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں بلند جگہ پر انہیں بلند جگہ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے اور رونے لگے اور کہا آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے اللہ اکبر